شراب پینے میں دورے چاہلیت میں فقر محسوس کرتے تھے بخیر سے بخیر بخیر سے بخیر جس کو بخیر کہا جاتا ہے کنچوس مکی چوس اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ بھی شراب پینے میں فقر محسوس کرتا تھا شراب کی محفلے منعقد کرنے میں شراب کی محفلے سجانے میں اپنے آپ کو فقر محسوس کرتے تھے ازدہ ہو اکبر مسلمانوں اتنا ہی بس نہیں ہے اتنی جہالت عام ہو چکی تھی وہ لوگ اپنے رشتہ دار جو دنیا سے گزر جاتے تھے انہیں تھندک پہچانے کے لئے قبروں پر چراب چھڑکتے ہوئے نظر آتے تھے وہ تو دورے چاہلیت تھا اب تو نبی آئے ہمیں شراب سے منع کیا شراب سے روکا اس کے باوجود بھی محمد الرسول اللہ کا غلام کہلانے والا جلوس محمدی میں چھیک چھیک کرنا رہ لگانے والا کوئی آہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ کے غلام کئی جوانے سے ہیں جو شراب کے نشے میں سرکوں کے کنارے آندے موپڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کئی جوانے سے ہیں جو شراب کے نشے میں روڑا پر چھومتے نظر آ رہے ہیں اللہ اکبر کوئی اور قوم ایسا کام کرتی تھا کوئی اور بات نہیں تھی لیکن دین مکمل ہونے کے باوجود قرآن نازل ہونے کے باوجود رسول اللہ کا نعرہ لگانے کے باوجود شراب کے نشے میں ایک نوچوانے سے جھوم رہا ہے پاگل کی طرح یادرکو مسلمانوں ہم شراب پی کر جھومنے نہیں آئے تھے محمد الرسول اللہ کے محبت کا شراب پی کر ساری دلیا کو ہم جھومانے آئے تھے لیکن وہی کو محمد الرسول اللہ کے غلام شراب پی کر سڑکوں پر جھوم رہے ہیں یادرکو مسلمانوں ہم شراب پی کر سرکوں پر گرنے کے لیے نہیں آئے تھے ہم تو گرتے ہوئے کو اٹھانے آئے تھے آج ہمارا آل کیا ہے جی کتنے دین سے دور ہو چکے ہیں اللہ سے کتنے دور ہو چکے ہیں رسول اللہ کے اگر محنتوں کو دیکھیں گے تکالیف اور تکالیف کو دیکھیں گے تو اللہ اللہ رسول اللہ نے کیسی کیسی دین کی تبلیقے کی ہے یاد کرو طائف کے میدان کو یاد کرو مکہ کے تکالیف کو پتے مکہ کے کیسے کیسے دشمنوں کو اللہ کے رسول نے معاف فرمایا ہے اللہ اکبر مسلمانوں ہم دین کی تبلیق کرنا تو دور کی بات ہے اگر ہم کسی کو نماز کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں اگر وہ جھڑک دیتا ہے ہم اسے اور ایک مرتبہ دین کی دعوت دینا تو دور کی بات ہے اس کا چہرہ تک دیکھنا گبارہ نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے حالات ہو چکے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں عزیزان مہترم یہ تو شراب کی بات تھی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے بچیوں کو زندہ دفن کرنے بھی بہت ساری روایے تھے کوئی بہاڑ پہ لے جا کر ڈھکل دیتا تھا کوئی گڑا کھوت کا ڈھکل دیتا تھا اور اس کو مارنے کی وجہ بھی بہت ساری ہے وہ تو چاہل تھے ہی لیکن آج ہمیں کیا ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کا جائزہ لیا جائے کئی ایسے گرانے ہیں کئی میاں بیوی کے ایسے رشتے ہیں جو بچی پیدا ہونے پر ٹوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عرب والوں کا حال تو یہ تھا بچی پیدا ہونے پر ان کے چہرے اور مسک ہو جایا کرتے تھے آج وہی حال ہمارے معاشرے کو دیکھنے میں مل رہا ہے ازاہ وقبر مسلمانوں لیکن قرآن اتر چکا ہے قرآن پوچھے گا تو اور چائلیت والوں سے بھی اللہ نے انہیں زلیل کرنے کے لئے پوچھنے لگائیں گا بچیوں سے کہ مجھے کیوں قتل کیا ہے کل قیامت میں یہ سوال ہوگا لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے آج رسول اللہ کی شریعت کو ماننے والوں کا حال دیکھیں گے اس سے بھی بتر ہو چکا ہے اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں گے وہ تو تعلیم نہیں تھی لیکن رسول اللہ کے غلام کے پاس تعلیم ہونے کے باوجود بھی آج اس ٹیکنالوجی کی دور میں بچی ہے یا بچہ ہے معلوم کر کے بچے کو تو دنیا میں آنے ہی نہیں دیتا ہے اسے ابوشن کرا کر اسے دندہ وحی پر قتم کر دیتا ہے یہ ہمارے حالات پتر ہو چکے ہیں عزیز آنے محترم میرے رسول تو آئے تھے بچی نہوس نہیں ہے بچی بے برکتی نہیں ہے بچی شیطنت نہیں ہے میرے رسول تو بتانے آئے ہیں آئے لوگوں تم جس کو نہوس سمجھ رہے ہیں وہ تمہارے گھروں میں قیروپرکت لانے والی ہے وہ تمہارے گھروں کو روشن کرنے والی ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے پرشتے اس گھر میں سلام لے کر آتے ہیں ہم ایسی ایسی رحمتوں کو آج ٹھکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یاد رکھو میرے مسلمانوں عورتوں کو بھی میں پیغام دیتا ہوں عزیز آنے محترم میلاد کی عیمت ہمارے ماں اور بہنوں کو بھی محسوس کرنی چاہیے کیوں؟ کیونکہ میلاد والے مصطفیٰ نہ آئے تھے آپ کی زندگی غلاموں سے بھی پتر جانوروں سے بھی پتر بنا رکھی تھی یہ لوگوں نے اللہ اکبر مسلمانوں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی عورتوں کا کوئی وقع نہیں تھا اللہ اکبر مسلمانوں اگر ہماری ماں اور بہنوں کا جائزہ لیا جائے ہماری ماں اور بہنیں بھی فیشن کے معاملے میں ایسی مست ہوتے جا رہی ہیں فیشن میں ایسے ڈھوپتے جا رہی ہیں باریک اور پتلے لباس کو اپنا فیشن سمجھنے لگی ہے جب دکانوں پہ کپڑا کریدنے کے لیے جاتی ہے وہ کہتی ہے فلا سریل کے اندر فلا فلم کے اندر جو پیٹن ہیروین نے پینا ہے وہ ہمیں ذرا بتانا ہے اے میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں ذرا گوڑ تو کرو میلاد والے مصطفیٰ کی اہمیت کو دنیا نے تو تم سے جینے کا حق چھین لیا تھا وہ کون ہے جس نے تمہیں زندگی عطا کی وہ کوئی اور نہیں ہے میلاد والے مصطفیٰ ہے میلاد والے مصطفیٰ